ایک اور اہم شخصیت کی گرفتاری کون سے ججز فہرست میں شامر صحافی حامد میر کا تہلکہ خیز انکشاف فیض حمید کے بعد مزید کون کون شکنجے میں آنے والا ہے تیس سال کا منصوبہ کس کا تھا ساتھ نہ دینے پر دھمکی بھی دی گئی آنے والے دنوں میں کیا ہوگا حامد میر نے تہلکہ خیز انکشافات کر دیئے سینئر صحافی حامد میر نے بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھا دیا کہا کہ عمران خان اور فیض حمید پاکستان میں پارلیمانی نظام ختم کر کے صدارتی نظام لانا چاہتے تھے اس مقصد کے لیے فیض آرمی چیف بن کر الیکشن کرانا چاہتے تھے اور پھر پی ٹی آئی کو دو تہائی اکثریت دلوا کر پلان پر عمل کرانا تھا وہ یہ بھی منصوبہ بنا رہے تھے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو جائے مگر اس میں انہیں کامیابی نہ ملی حامد میر نے کہا کہ جنرل فیض حمید نے میڈیا کے کچھ لوگوں سے کہا کہ وہ تیس سال تک کہیں نہیں جا رہے ہیں اس لیے ان کا ساتھ دیا جائے ورنہ آپ کو نقصان ہوگا جنرل فیض حمید طاقتور ترین شخصیت میں سے ایک تھے ایک اشارہ کرتے تھے تو سیاستدان جیل میں ہوتا تھا صحافی نوکری سے فارغ یا پروگرام بند کرا دیا جاتا تھا لیکن اب ان کو خود کوٹ مارشل کا سامنا ہے لیکن وہ اکیلے نہیں ہیں اور کچھ اہم شخصیات کے گرد بھی گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے حامد میر نے کہا کہ فیض حمید کے تمام سیاسی جماعتوں میں رابطے موجود ہیں اور اس لیے وہ پہلے بھی ایک دو کیسز سے بچ گئے تھے لیکن اب کی بار سب اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ اب جو تحقیقات شروع ہوئی ہیں ان میں کچھ فوجی افسروں سمیت سیاسی شخصیات اور حاضروں رٹائرڈ ججز بھی ریٹار پر آئیں گے حامد میر نے کہا کہ جب جنرل فیض حمید کے پاس پاور تھی تو انہوں نے ہائی کورٹس میں ججز کو تائنات کروانے اور ان کو پروموٹ کروانے میں بہت اہم کردار ادا کیا اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا عدلیہ کی کچھ شخصیات کے ساتھ رابطہ تھا موسیقی